التمت سے دعا برائے ظہورِ والی عرض و سماء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجد بن الحسن نسکری علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلیٰ آبائی فیہا وزہی ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائینا قبولیت دا وقت ہے قبولیت دی جگہ مجلس شبیر جتے جتے کو ضرورت مد بیٹھے کوشش کرے آمین وی شامل ہوئے اللہم ارزکنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الاخیرت شفاة الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقینا فی ازائل حسین اللہم شرنا تحت الوائل حسین اللہم شرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا من باب الحسین بے رحمت کا یا رحم الرحمین جتنا جتنا ذہن اندویچ حسین باد شادی عزت مقام عبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑو سارے صلوات پھر بھی کوشش کرو ہی کیسی صلوات پڑو جیسے گھرانا لائے کے صلوات ہے اللہم امام نعرہ تکبیر خالقِ اکبر دنا بلند ہے سارے سیوان ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اندنی دویں حد بلند کر کے نجف تک نامی علیدی صدا نعرہ حیدری یا عیلی مشکل خوش آدی بلند صلوات پڑو سارے سیوان سبتو پہلے دعا کریم خالق توڑیس مقدس بارگاہ اچ قدم مقدم ٹرکے آیا علید خالق و مالک اللہ پڑی عظیم بارگاہ اچ منظور و مقبول فرماؤ میرے مالک بانیان مجلس کی بلسیت عابد حسین شاہ صاحب باقی وی جسی اس مومنین نے جس قسم دہ حصہ رلائے میرے مالک سارا دی توفیقات خیر ویچ اضافہ فرمائے کافی سارے عزدار جمع ہو آمین دی عواج کیے جیری دعا بیت اللہ دے تواف ویچ قبول نہ ہوئے ذکر شبیر اچ قبول ہو جاندی توجہ ہے میرے پاس سے اور ایک بندہ پوری رات عبادت کر در عباد ہی کھال ہوئے سای ذکر پاپی ہوند ہے تھوڑا میربانی کبان توجہ ہے میرے پاس سے جیری دعا بیت اللہ دے تواف ویچ قبول نہ ہوئے ذکر شبیر اچ قبول ہو جاندی اور ایک بندہ پوری رات عبادت کر در رہوے صبح ویلے دعائیں نمگے تے اپنا مسلحہ چھڑ دے وی کریم خالق فرشتہ نو ارشاد فرمائن دی اس بندے دی پوری رات عبادت لے کے اس بندے دے موت مارو جرے ویلے اس میں کریم خالق کل منگیا نہیں والا میں نو جھکا کیوں ہے تھوڑے بستے میں دعا کھڑا مگنا سارے ازدار شامل ہوئے میرے مالک جتنے ممنین ممنا بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا مکمل سیتے کاملہ آجلتا فرمائے جتنی جھولیاں لاد بستے سکھ دیا صدقہ آس کر دی مادی اجڑی جھولی دا میرے مالک انہ دیا جھولیاں آباد فرمائے میرے مالک پارچنار دے مسلمان انہ دی مومن انہ دی میرے مالک محافظت فرمائے جرے شہدائن میرے مالک انہ دے مزید درجات بلند فرمائے جو لوگ تھا تسا نیوے پہنچ سنگے دے اتھے امین آگ سنگے دے جی بسم اللہ مالک بزرگانہ مکمل سیتے کاملہ آجلتا فرمائے کیونکہ مومن وہ ہون دے جرہ کسے مومن دے درد سنگے تسی اتھے تنو پہنچ سنگے لیکن اتھے تے دل دے بھی تسی درد محافظت کار سنگے دے ہو نا سنگے تا اس وقت کوشش کرو آمین اچھی آوازن اللہ خو میرے مالک پارا چنار دیا جنہ ماماں دے پتر شہید ہوئے میرے مالک انہ دے سبر جمیل عطا فرمائے میرے مالک انہ دے گھران دے اپنا حال و رحم فرمائے ساڑھی لکھان دے دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی مشیعت اللہ ولی اللہ اصر امام زمن اللہ سلام دے ظہور پنوری جل تاجیل فرما کوشش کرو ہی کیسی بوازی بلند سرواز پڑو تمام دعاماں قبول ہو جامین اللہ امام پی رابط شادہ حکمائی پچھلے سال ہی اٹھائیت میں نوکری دیتی اس سال ہی انہ دا حکمائی اور بانی دی اسیتی شادری مالک تھو انہوں ہمیشہ بازو شاد رکھے اپنے آپنو کم نہیں سمجھنا آغاز مجلے سے اور ہر بندے ذکر شبیر اچھ نئیاں دا اور ہر بندے دا ذکر شبیر اچھ آنہ پسند بھی نہیں کیونکہ چودہ ماسومین فرمندن اوہ بندہ سالہ ذکر اچھاندہ ہے جی راسہ چودہ کو بھاندہ ہے توجہ ہے میرے لیپاس ہے ہر بندے دی جورہ تو نہیں جو بندہ ذکر شبیر اچھاوے چلو میرا دل کریں دے جو میں آغاز مجلس دے ویچینا آزدارا نوں اپنا مقام اپنی فضیلت ایسی مولا دے فرمان دے حوالے نالدسان جو اینا آزدارا دے کلیچ اچھا رہے ہیں توجہ ہے میرے لیپاس ہے تو آڈہ تے ساڈہ پنجوہ مولا باکر العلوم فرمندہ ہے کہ مجلس تو ہیک دن پہلے میں اور میرا بابا سید الساجدین زین العابدین اسا دو ہائیں پیو پتر چل کے فلا مومن ازدار دے دروازے تے آکے اسا کنڈی کھڑکا کے اسا مومن کو مجلس دے دعوت لینے واتو ازدار ساڑے زی کریچ آندہ ہے تو سنگیوے نہیں ہوئے ہیں بیٹے تو سنگیوے نہیں ہوئے ہیں بیٹے تو سنگیوے ساڑے چوتھے امام دے دعوتی ہوئے بندہ چوتھے امام دے دعوتی تے والا سر حلاوے اس بندے دے نصیب آپنے سے توجہ ہے میرے لپا سے میرا دل کریں دے جو نبیان دے سلطان دا فرمان ہے زینکم مجالے سے بذکر علی ابنہ ابی طالب کہ آپنیاں اپنیاں محفلان آپنیاں اپنیاں مجلسانوں تو سی زینت بخشو میرے بھرا علی دے ذکر نہ او محفلان او مجلسان چنگیاں نہیں لگ دیاں جتے علی بادشاہ دے ذکر نہ ہوئے چلو میں ایک تھوڑا بجھے جہے ازادار پرشانت ہے بیٹھن میں چار سطح اندے بیچی ازادار اندہ تعارف کروئے جہے ازادار اے صفحی ازاد زیند بڑے بیٹھن اے ازادار ہن کون علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں فورڈگل پی اکردن جہے صفحی ازاد بیٹھن علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سب ہی بعض امیر بیٹھے ہیں اگو شہراد ہے بنی تھی تیرہ رجب کعبہ میں ایک لکیر بس اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرہ رجب کعبہ میں ایک لکیر اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں یہ کو اپنے فقیر ہونتے نہ دے دوں ہاں بلند کر کے نعرہ ہے دری اچھا میرے مولا دا فرمانے سیند میرے مولا دا فرمانے بھی یہ رہ بندہ میرے چھویں مولا دا فرمانے بھی میرے ہیک دفعہ میرے دادے علی دا نا لوے نا اندر کلیجہ ٹھار ویندے کلیجہ ٹھار ویندے اے دو نعرے لگے اند مجلس دے گیر شون میرے مولا دے نا لے ازاداران یا علی آکھے آ تھوڑے کلیجہ ٹھار ہے بولو سارے ٹھار ہے جنہ جنہ ازاداران دا کلیجہ نہیں ٹھار ہے او اپنے جگہ تے بیٹھا رہاوے جنہ دا کلیجہ ٹھار ہے ہی کی قدمہ گیا جا گیا یہ ہونڈ تھاڑی مرضی ہے سرکاس جب ہونڈ پیچھے بیٹھا رہاوے جب گیا پکھے اگے تھی جلدہ پیاس ہیں پکھے بیٹھا میں رہو نہ کرو بے شک آب دو کار دو لیکن کہاں آب ہو فوڑا سہی کلیجہ نہیں ٹھارے آ ٹھارے ہے تہیتے آو بس ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھارے ہے میں مز ملا کر ہوں مالک تو سارے زدارانو ہمیشہ آباد و شاد رکھے شلہ ذکرِ غسین میرا مالک توڑی نسلان دویج قائم و دائم رکھے سلوات پڑھو میں ذکرِ سبیر شروع کر رہا اللہم میں ایک دعواز کھولا ہے بے جن میں ایک دعواز تھوڑا رہا اعوذ باللہ و اہمین شیطان الہی ای 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 من رجیم بسم اللہ ای 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 ا وَلَا عُقِبَاتُ لِلْمُتَقِينَ وَالَجِنَّةُ لِلْمُمِنِينَ صلوات السلام وَسَلَامُ عَلَى حَسَنِ الْمِسْمُومِ وَالَا حُسَنِ الْغَرِيبِ مَكْتُولِ فِي الْأَرْضِ كَرْبَلَا دکشیاں شامِ غریبانیاں لٹیاں بھینی دا تصابراں بی بیاں دیئے خیرات نہیں میں اہا کا پڑا اگر میں لیٹ پڑھا تھا تو کچھ ہور پڑھا تھا لیکن اغازِ مجلس سے اور میرے مولد فرمان اکبر دبابدہ بھی جدہیں مجلس دا آغاز کیتا جاوے تو کوشش کیتا جاوے کہ تین ماہ زمین تو مجلس دا آغاز کیتا جاوے قدیمی ازادار بیٹھے او مادی جھولی سنن لگیو اکبر دبابدہ فرمان دے جدہ مجلس شروع کرو کوشش کرو پہلے پہلے میری زخمی ماہ دے لکھان تو شروع کرو اگر کوئی ازادار ایوی نہ کر سنگے تو پھر ہو میری مدینہ دیو چو تیاری پڑھے اگر تیاری بھی نہ پڑھ سنگے تو پھر پڑھے میری سونے بچڑے اہلی اکبر دے جوانی تو میرا دل دووین اوندے کرنے گیندیو دکھان دے اتدا ہوئی بابے دے تو رونجن دے بات میری سین اٹھے آنکھڑیے جتھے بابا باندھا ہے جیرا کمینا تخت بیچائیاں دے محمد دیدھی کیوں آئیے بی بیا دیے بابے دا حق لونائیاں اے کمینا دے محمد دیدھی مسئلے تو بھول گئی ہیں خیرات منگڑائی ہیں پیرا پہ شاڑی مجلز آغازے جھولی پھیلا باویں مالک تیڑی صفحہ اللہ قبول فرماوے اے کمینا دے محمد دیدھی مسئلے تو بھول گئی ہیں خیرات منگڑائی ہیں لاؤز خیرات آیا ہے میری سین دیاں اکھاں وزیع ہیں وین کر گیاں دیئے خیرات نہیں اے کمینا دیدھی مسئلے تو بھول گئی ہیں اے کمینا دے محمد دیدھی مسئلے تو بھول گئی ہیں یہ رویلے چار گھنٹے گزرین میری سین باندھی باندھی زمین تے بہ گئی ہیں اے کمینا دے محمد دیر توڑی ہیں اے نئی کھاڑا سگدی سلطان میں پہو دیدھی آبی بیا دیئے میرے کوئی نہیں مان مرحبا اے ہون بڑیئے کربلا اے تیرا میار وین کر گیا دیئے بہو دیر توڑی ہیں اے نئی کھاڑ سگدی سلطان میں پہو دیئے دل کرندے تو تکمیلِ ازادی خطر نمازِ عشق دیئے دویں رکاتاں پڑی ہیں جاویں ہیک رکات ہو گئی ہیک رکات فضیلت دی اپنیاں اپنیاں اکھاں صفا کر کے ایک دوازِ بلند سلوان پڑو سارے سائبان کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر گئی ہیں جو نبی اندر سلطان دا فرمانے اپنی مجلسہ مزینہ دیو میرے بھیرہ علید زکر نہ دی میں خطبہ باند توڑی توجہ باستے پڑے ہے جو توڑی توجہ میرے لیے پاس بحال ہو جائے توجہ ہوئے تو دو گلہ کرلا بھی یہ فضیلتی میں بھی اس میں لگتا ہوں سلمانِ محمدی نے دہلیزِ سیداتِ پہلی دفعہ داڑی نال بہاری ڈیتی نبی اندر سلطان فرمائے سلمان تُوہن عام نہیں بلکہ تُو سلمان میں محمدی آلوی چون تُوہن عام نہیں بزرگو میں محمدی آلوی چون یہ جرہ سلمان ہے یہ ہے فارستہ اصل ازدنام ہی روزبا توجہ ہے میرے لیے پاسے اصل نام ہی روزبا خلوصِ دل نال سیدان دے دروازے تے آئے داری نال گوہاری دیتی ہے داری نال گوہاری دے کے اٹھے آئے نبی اندر سلطان فرمائے سلمان تُو ہن عام نہیں بلکہ تُو سلمان میں محمدی آلوی چون جنہاں توجہ میرے لیے پاسے پھر سلمان نے دوسری دفعہ دیتی ہے دہلیز سیدات داری نال گوہاری اجہاں داری نال گوہاری دے کے اردہ پر آئے میں نہیں پتا کیرہ بندے جرہ بلے سی کیرہ بندے جرہ آغازے مجلس زمین ملکے بیچھا رہا سی دوسری دفعہ داری نال گوہاری دے کے اٹھے آئے جو دروازے دے اٹھے دستہ کوئیے سلمان فرمائے کون اندرو آواز آئیے چاچا سلمان میں بطول دا سلام ہوئے اٹھنا چاہیے دا ذکر علیہ میں بسم اللہ کران چاچا سلمان کوشکیتی کرو ذکر شبیر دے زبان حلائی کرو اون زبان دا سنگھ کوئی فائدہ نہیں جیرہ زبان بار اچھو دیرے تے بولے تے ذکر شبیر چھوک کر جاؤ کیونکہ تھوڑے تے ساڑھے چھے میں امام تے بندے سوال کیتا مولا جیرہ بندہ توڑے ذکر دے بلین دے تُساں سنو کتنا آجر اطاق کر دے اجازت ہے تُساں زدارہ اندے بولاندے مکانڈے سامس ہیں کتنا آجر اطاق کر دے میرے مولا فرمائے اُساں سنو دنیا دی ہارنے کی تو وعدنے کی اطاق کر دے ہیں اُس فرمائے مولا تُساں سنو آجر کتے اطاق کر دے اے اشارت تُساں نہ سمجھو تو پھر کیا سمجھنے مولا فرمائے اُساں سنو آجر اُتھے اطاق کر دے ہیں جتے ہی کو آپ ہون دے ہی کا اللہ دی ذات ہون دیئے جتے ہی کو آپ ہون دے ہی کا اللہ دی ذات ہون دیئے سیل پوچھا مولا اُس جگہ کے رئی مولا فرمائے جگہ کبر اُس رمائے مولا کبر دے بچ کیوں انسان تا اتھاں اوکھا تھی دے اتھاں گرمی نہیں بھیندے اتھاں سردی نہیں بھیندے اپنا گھر کرو بھر چھوڑ کے تھوڑے ذیکر دے بچ چاندے تو سنو کبر دے بچ چاجر کیوں اطاق کر دے ہو چھے میں لالے ویلائے دا پیا فرمائے دے جیرہ بندہ سرد ذیکر دے بچ بہکے اتنے اچھے لہجے دے بچ بولے کہ ستر قدمت ویندو یا بندہ اُس بندے دے گل سنے فیلانا مومن عزدار علی بادشاہ دے ذیکر سن کے پیا بولیندے مولا فرمائے مومن دنیا چھوڑے سی کبرچ ویسی نکی رہنا کہ اُس دوتے تلق سوال کرسن مولا پیا فرمائے دے اُس بندے دے تلق سوال اندہ جواب یا میں خود صادق دیسا یا نجا فیچو میرا دادا علی دے علی دے علی دے علی دے علی دے خوڑا تسکی بس تٹھے توجہہیں میرے لپاس اتنا آجر ہوئے ذکری شبیز اچھ بولن دا تو پھر بند نے بولنا چاہیے دینا ساگی گلہیات سالے ازدار سلمان نے پہلی دفعہ دہلیز سیدات بہاری دیتی حسنین دنانے فرمائے سلمان تو آمنائی تو سلمان میں محمد آلوی چوئے سلمان دے دل دے بھی دوسری دفعہ محبت ود دیئے جو میں دوسری دفعہ بہاری دیتی ہے بہاری دے کے اٹھے اندروں آواز آئیے میں بطول دا سلام ہوئے میری سینڈ نے سلمان نوں چاہچا سڑے جسا نوں سہی محمد دی دی چاہچا سڑے اس تو وڈا کی مرتبہ مقام ہے ان سلمان دے دل دوی شوق ود دے اگر بندہ کوئی کام کر رہے ہوئے اس دا سیلہ بندے نوں اچھا مل رہے ہوئے تو کوشش کر دے کہ میں کام مزید اچھا کر رہا سلمان نے تیسری دفعہ دہلیز سید آتے بہاری دیتی ہے جہاں بہاری دے کے اٹھے آئے حسن سجے آئے حسین کھپے آئے دوہائیں سید ہی میں متھے دوتے ہاتھ راکیا دے نانا سلمان سنو طبیعتہ کیا حال ہے جائے بندہ کھاندہ علیدہ دویں ہاتھ بلندنا راہے دری نانا دسو طبیعتہ کیا حال ہے میں بس میں لکھ رہا مولا قبول کر دوں دسو طبیعتہ کیا حال ہے وہ نے سلمان دے اندر مزید چونکم دے سلمان نے چوتھی دفعہ دیتی ہے دہلیز سید آتے بہاری دہلیز سید آتے بہاری دے کے اٹھے امیر ممکنات علی ابن ابی طالب فرمائے کہ اے سلمان پہلی دفعہ بہاری دیتی ہے حسنین دے نانے تنو اپنی آلی چو سڑے ہے تین دوسری دفعہ بہاری دیتی ہے میری محکومہ نے تنو چاچا سڑے ہے تین تیسری دفعہ بہاری دیتی ہے میری جوڑی نے تنو نانا سڑے ہے اُتھے چلا جیتے پہلے پیا چلدائی دیکھے آدھے تین تیسری دفعہ بہاری دیتی ہے میری جوڑی نے تنو نانا سڑے ہے اون میرے مولا فرمائے سلمان ہونے استطحیر علی حویلی چون باچھتا ہی کہ میں علی گیاں میں علی دا دلے جو میں علی تے نو کوئی عہدہ کوئی منصب عطا کراں سلمان حق جوڑ کے جی آقا کوئی چیز عطا کرو میرے ملف فرمائے سلمان والدیر نلا جلدی کر وائن سواری لائیا میں تے نو سوار کراواں اماما لائیا میں علی تے نو دستار بدھاواں میں علی آئی تے نو اپنے ہتھا نال سواری دوتے سوار کر کے اپنے ہتھا نال دستار بدھا کے میں علی آئی تے نو مدین دا گورنر بھیا بڑھائنا ہائے ہائے اے میار اے میار اے میار اے جنہیں دو ہے حد بلند نارا ہے دری کوئی طبیعت رلی ہے جناب میں علی تے نو بلین دے ہی وے لیکن تھوڑا گھٹ گھٹ بلین دے ہوئی این بولا ہے کورا ہے کیونکہ اون زبان دا مہنگی عرض کر گیاں فیدی کوئی نہیں سائیں گیری بارو چوک ڈیرے دو تے ڈنڈ گھٹی رہ دی ہوئی تے ذکر شبیدی چھ بولنے بھی تی کیونکہ این دا تا او آجرے ذکر شبیدی بولن دا اچھا اے اصان ٹھاکوا دیں ہیک سادی بھی مسٹیک ہے یہ میلے لائی پہ چل رہی ہے گل کوئی کوئی کریں گے ہیک سادی بھی تھوڑا جی مسٹیک ہے جو اصان ذاکرین علمائے قرآن ٹھاکوا دیں بھی دوسرہ باسی میں پٹ کے بولو با اٹھی اٹھی آو نارے لاؤ وہوہ کرو سبحان اللہ کرو دھوادی تے میری سین بی بی سیدہ فرمین دی کہ ازدار فقط بھوڑا تھوڑا ازدار اندھا مقام پی آدھا سینہ ازدار فقط اپنے گھرد ویچ بہکے انہیں سین ارادہ کریں دے جو میں ذکر علی شبید علی پاس جامع میری سین فرمین دی اجاو اس دا پہلا قدم اس دی حویلی تو بہر نہیں آدھا اور میں بطول اس دی جنہ دی زامین آم اجاو اس دا خارتو بہر قدم بھی نہیں آدھا اور میں بطول اس دی جنہ دی زامین آم اور جنہ دے زیکریچ آمان واسطے بھی اتنا وڈا مقام ہوئے صرف نیت کرنے دا تو تے بولنے دا کتنا مقام ہوئے دا میرے مولا فرمین سلمان جلدی کر سواری لائیا امامہ لائیا میں علی تنو سوار کراما میں تنو سواری دلتے سوار کرکے میں علی تنو مدین دا کیا پیا بڑھےنا بولو سارے کیا پیا بڑھےنا تو سوار میں سفر کرنے تو میں پھر پڑھنا سلمان جلدی نال ٹورا امین جامل لگے سواری لائیا واسطے اور امامہ لائیا واسطے ایجری گلے اشارے نال تر لگے امین سلمان گئے پھر واپس آگئے ہر جوڑ کے آدھے مولا تو ساں بی شک میں نو مدین دا گورنر بڑھاؤ مگر نوکر ہی کا عرض کرنا چاہند ہے جیرہ لطف داڑی نال تھوڑے دروازے دوتے بہاری دیمہ نالے او لطف گورنری ویچ کوئے نہیں یہاں سلامت رہاں میں بسم اللہ کر رہاں جنہوں سمجھے یہ انہیں حد چاہے جیرہ لطف بزرگو داڑی نال بہاری دیمہ نالے او لطف گورنری ویچ کوئے نہیں سلمان ٹورپیا اور جلدی نال سواری لائیا امامہ لائیا میرے مولا نے سلمان نوں دستار بدھائی سواری دوتے سوار کیتا میرے مولا دا ایک نوکہ ہے اس دا نام ہے زازان کیا نام ہے زازان میرے مولا فرمائے زازان زازان فرمائے جیت اللہ ایمان میرے مولا فرمائے قریبہ زازان قریب آیا میرے مولا فرمائے زازان تو پہلے نوکہ رہے میں علیدہ ہن میں علید حکم نالتوں غلام سلمان دا کہندہ غلام سلمان دا ہون تائیں میں علی دے حکم مطابق تائیں سلمان نال غلام بڑھ کے تائیں مدین جانے ہون تائیں غلامی کرنے یہ کہنے سلمان دی اسر میں ٹھیک ہے مولا ہون سوار ہو گیا اتے سلمان مہار نقبی زازان ایویں چند قدم سواری چاہیں ایویں سلمان لے کے آدھے زازان سواری دی مہار روک جیرہ بند حاضر ذہن بیٹھا ہے مہار روک مہار روک گئی سلمان اپنی سواری طولت تھا اتے ہیں جتے ہیں میرے ممکنات علی ابو نبی طالب کھڑے ہیں حج جوڑ کے دے مولا تو سنجھو میں نو مدین دکاور نر بڑھائے مولا نہ اتھا میرا ماں باپے جیرہ بند حاضر ذہن بیٹھے ہیں مولا نہ اتھا میرا کوئی بھیرائے نہ اتھا میرا چاچا ہے نہ مامائے مولا اگر میں نو مدین دے بیچ موت آجائے اتھے میرا جنازہ چیسے کون پڑھائیسی کون امیر ممکنات دے چہرے دوتے حل کی جائیں مسکرہ ہٹائیے میرے مولا نے سلمان نو ہان نہ لائے فرمی سلمان جکی اگلہ نہ کر تاہی سلمان دے بھلاوانے چا دیر ہو سنگ دیئے مائے علی دے آوانے چا دیر اگر کوئی ہے اے ہاتھ سلامت رہا میں اے ہاتھ سلامت رہا آغاز مجلسی جتنا بولوئینا میرے واسٹے اللہ حلی ہون سہینہ نعرہ مارے خوش بندہ بغوری کی تھی کوشش کی تھی کرو میرے مولا دنان گاج باج کے چاہے کیونکہ لوگاں دے تا او پیرین لوگاں دے او پیرین انہیں چاولان تو لوگوٹیاں نہیں لگتی تو تھوڑا تو او پیرے جیرا قاب دیوی چاہے تو مسجد ہج گیا ہے اور تھوڑا او امامے اگر تساں بھری محفل بھرے چوک دیوی چا اپنے پیر دا نا چاو تھا انہوں شرمندگی محسوس نہ ہو سی او تھوڑا پیرے تو نا سونا کر کے چاہے پرو میرے مولا دا توجہ ہے میرے لیے پاس میرے مولا فرمائے سلمان ٹور جا تیرے بولان وڑی دیر ہو سنگ دیئے میں علی دے گلی آ دے میں علی دے آمانی چا دیر کوئن دے سلمان فرمائے ٹھیک ہون ہو گیا سلمان میں گل حرام کا پیہ کر دا جو بچے نجھ میری گل دے سمجھ آئے سوار ہو گیا یہ میں چاند قدم سواری چاہیں سواری سفر کر دیو یہ مدینہ شہر دے باہر آئے سلمان فرمائے زازان مہار روک دیو بزرگو مہار روک نہیں سلمان اپنی سواری تلتھا زازان دے پاسے دیکھے زازان اے انصاف تا نہیں جو مدین تک تو میری سواری دی بہار پکڑے اور میں سواری کرا اے انصاف تا نہیں اے نہیں نہیں زازان دے پاسے دیکھے اے نہیں ہون تو میرا سردار مہتر غلام علی بادشاہ دے حکم مطابق سلمان زازان علی پاسے دیکھے اے ٹھیک ہے تو میرا غلام لیکن اسا دو ہیں نوکر تا اس علی دے ہیں جیرا اپنے می سمجھے نوکر نو فرمین دے جا می سمجھے تو وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھا تیری جگہ دے اے خنجورا میں علی بیچے نا اے حد سلامت رہا میں اے حد ذریعے رضا میں علی میں علی تیری جگہ دے اے خنجورا بیچے نا اسے دے غلام دو ہاں اسی عادل امام دے نوکر ہیں اس وقت اگر تُو میری سلاحمن زازان دے پاسے سلمان دیکھے اے حد 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 ا گیا جنہی توجہ میرے لئے پاس سے اجیا مدین ترائے میل دور رہنڈا پہ آئی جو مہار پکڑن دیواری آگئی ہے سلمان دی نہیں توجہ توڑی نہیں میں بالکل نتیجہ تے آگئی ہے جنہی بندہ میں نے سفر کیتے انہوں نے لطفہ سی ترائے میل اجا مدین رہنڈا پہ آگئی ہے مہار پکڑن دیواری آگئی ہے سلمان دی سواری دیواری آگئی ہے زازان دی چلو توسا آپ دسو مدین دے بارو بڑا راش لگا کھڑا جو ساڑا گورنر پی آنڈا علی اسنو بھیجے چلو توسا آپ سوچو بیٹوڑی سلمگل پارک سروز آلہ دیویچ کوئی ایم پی اے یا ام میں نہیں آنڈا پی ہوئے کتنا راش ہو سی ہوندے نا سائی جیتے ایم پی اے ام میں نہیں گورنر پی آنڈا یہ آم نہیں علی دا بھیجو یہا بندے انتظار دیویچ جو ساڑا گورنر پی آنڈا ہے جنہاں دی توجہ میرے لے پاسے ہوں کتنے ہزار آنڈا مجمع کھڑے انتظاری ساڑا گورنر پی آنڈا ہے ایمیں سواری آکھ رکیئے اتے سوارے زازان مہار پکڑی ہوئے سلمان بندے سواری دے تلے ہیں زازان آلے پاسے دیکھا دن او گورنر صاحب لہے آو توجہ کوئی نہیں تھوڑی میرے لے پاسے آو گورنر صاحب لہے آو زازان ان دے پاسے دیکھا دن نہیں تھوڑا گورنر میں نہیں انہاں کے نہیں تعلیت تو نہیں بھیجا اساں کے میں نے بھیجے کہ گورنر تو نہیں انہاں کے نہیں گورنر میں نہ بندے گورنر اوہے جنہاں میری سواری دی مہار پکڑی کھڑا ہے جنہاں دی توجہ میرے لے پاسے تھوڑا گورنر اوہے جنہاں میری سواری دی مہار پکڑی کڑے میں بڑی محنت کر کے آیا نیازہ حسین جنہوں نے توجہ میرے لے پاسے بندہ نویچ حال چلے مجھ یہ کہ ساڑھی حکومت تباہ ہو گئی ہے ساڑھی حکومت برباد ہو گئی ہے علی نے اسنوں ساڑھا گوار نار پڑھائے جسنوں غلام دا پتہ ہی کوئی نہیں عوام دا پتہ ہی کوئی نہیں دوسرے بندے اندی گربان اس پکڑے آدھے اوئے اکل تا علاج کر گیرہ سلمان غلام نال اتنا چنگ ہے رب جانے عوام نال کتنا انہیں دوئے حد بلند کر کے نعرہ ہی دری توجہ رلی ہے جناب جیرہ سلمان غلام نال اتنا چنگ ہے وہ عوام نال کتنا چنگا ہو سی جس علی دے غلام مند اتنی فضیلت اس علی دے گیرہ محرم اللہ دین پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کوئی نہیں کوشش کی تھی کرو فضائل اپنی مرضی دا سونیاں کرو مگر مسائب اس بھی بھی دوسرہ تے جس دے سامنے ایک نہیں دو نہیں نو بھیرامان دیا اللہ شاہن نو بھیرامان دیا اللہ شاہن دے درمیان بین سجاد مونڈا حلاکے حد جوڑ کیا دیا سجاد انہ کو پوچھ دے اگر اے آکھین مہیکیک وین کر لما چلو جنہا زدارہ ہائے نہیں کی تھی میں تھوڑے ہوتا سوال کر دا نقبول کے جواب دے واللہ دی کہنا دی دوسروں کو ایسی بین ویکھی جس دے سامنے ہیک بھیرا قتل ہویا ہوگا اور اپنی بھیرا دے قاتل کو پوچھے تے میں اونڈی گل کھڑا کرے نا جس دے سامنے ہیک دو نہیں نو بھیرا پوٹھے پائیں اور کھڑی پوچھ دیئے بھیرا دے قاتل کو لگر اے آکھین مہیکی گوین کر لما مقدر ہے سرف علی دیا دیا دا مقدر ہے کوششکیٹی کرو اگر مسائب دے بھی پڑی ہانج نہیں پائیں دی ہے تھوڑے بس دی گئے اور اس ہانج دی بھی بڑی قدر ہے محمد دی فرمین دی جیرے بندہ میرے پوتر دے غم اچھ بے کے رون دے اور اس دی ہانج ڈھان دی میری سینڈ فرمین دی میں بطول اس دی مکروز ہوں محمد دی جیرے مکروز ہوئے ایک ہانج دی بجان دی اور اے تھوڑی ہانج اتنی قیمتی ہے میری سینڈ اسے ہانج دی بجان دی اور آگی ازدار دی اکھ دے تلے اور رمار رکھ دیئے اور وین کر کے آدھی تیری اکھ وس کوئے میں اپنے حسین دی زخمان دا الہا جوانج اللہ حسین غاز مجلس سے کوشش کرے جھولی پھیلا کے ہوئے میں ہوں دا ایک وین کیتے جو جیری اٹھارہ سالن دی عمر دی وچ دعا دی حچا کے آدھی مید اللہ موت دیچا ان میں بطول تھک پائی چلو جی نہائے نہیں کی دی تھوڑے تھی سوال کردہ ایک زندگی دا ہی کا این لمحے اٹھارہ سال ایک جوانی دا لمحے ان دی وچ بنے دیا ہزارہ خوشات ہونی ہیں ہزارہ تو میں ان دی گلو کیتی ہے جیری اٹھارہ سالن دی عمر دی وچ کوئی اتنا تمارے آئی مسلمانا بطول کون جیری اٹھارہ سالن دی عمر جا دی امید اللہ میں موت دے چا میں بطول تھک پائی میری سیند دی شہادت ہوئی ہے کئی تیرہ جمادی لوا لے لکھے دیں کئی تین جمادی و ثانی بھی لکھے دیں یہ تین جمادی و ثانی آن دی ہے پڑھا نہ لے پڑھ دیں تو جیرہ آئی دا دن یہ دس محرم تو کام نہیں پڑھ دیں نا بھی محمد دی دی شہادت دن دس محرم تو کام نہیں لیکن میں آدھا ہوں دس محرم تو واتھ دیں تین جمادی و ثانی دا میرے تو پوچھو بھی محمد دی دی شہادت دن بعد کیوں اے کربلا دے دن دوں کیونکہ دس محرم کربلا دے میدان جدا ہی کمین اکبر دے باب دا کٹاویا سر چاہے نا مافی روائے این کمین اتھو پکڑے جتھے ماہ حولیں کنگیاں دیں دیا ہے این کمین اکبر دے باب دا سر چاہے ایک امینا دے حسین آج پورے دن اصا تیرے جمان مارن اصا تیرے مہمان مارن اصا تیرے نادان مارن ایڈ سات تنو سب تو زیادہ تکلیف کرے ویلے ہوئیے ایک امینا دے تیرا سونا فتر ایل اکبر اسنو برچی لگیے تنو تکلیف ہوئیے سیدہ دے تکلیف ہوئیے مگر سب تو زیادہ نہیں ہوئی ایک امینا دے اچھا تیرا سونا بھیرا آئی اباس اندے بازو کلم ہوئن تایا اپنے حتھا نال چائن ایڈ سات تنو سب تو زیادہ تکلیف اسے ویلے ہوئیے سیدہ دے تکلیف ہوئیے پر زیادہ نہیں ہوئی ایک امینا دے حسین دسا تنو سب تو زیادہ تکلیف کرے ویلے ہوئیے تیری ہائے نہ نکلے مجلس تو بات دو رکھت نماز بی بی دی مافی دی پڑھیں جو بی بی پتہ نہیں اس جملے دے ہوتے میری ہائے کیوں نہیں نکلی ایک امینا دے حسین دسا تنو سب تو زیادہ تکلیف ہوئی کیری جگہ تے سیدہ دے منو تکلیف ہوئیے مدینے آدھے تیرا نقصان زیادہ کربلا ہوئیے تنو تکلیف مدینے ہوئیے اکبر دا بابا غین کر کہ آدھے نروہ مینو تکلیف اس ویلے ہوئیے جیٹا میرے وہدیں مدینے دے کمیاں میری مانو تماشے مارے سیدہ دے میں دہدہ رہیاں میری مان دیئے ہیاکم رہبا نوکران نوکران الحمدللہ میں نوکران سے یہ ایک قبولیت ہے ایک قبولیت ہے غاز مجلس تویچ الحمدللہ ہر ازدار دیکھ پر نم ہو لی یقیناً بڑے پر خلوص نال صفیع اذا بچھائیے جیرے بندہائے کر کے پرن دے ہو اور میری سینڈ بابے دے دربار اچھ آئی اتنا کوئی زیادہ سفر کر کے کوئی نہیں آئی میرا دل ہے جب وہ مسائب زیادہ پڑھا کیونکہ مسائب دے ویلی ہائیڈن مسائب نہیں رہتی ہیں میری سینڈ اپنے گھار تو لائے کے تاریخ ہی نہیں آ دیئے کمینے دے دربار تک میری سینڈ پنجی قدم چاہ کے آئی ہے اور پنجی قدم چاہ کے واپس ولی ہے میں تھوڑے اٹھے سوال کرےنا جدہ میری سینڈ پنجی قدم چاہ کے دربار اچھ گئی ہے سارد وال سیاہ ہیں جدہ والا یہ سکی دھی کھڑیا دیئے مئی اے جھا چھوڑ میری مادہ مسلح بھلا ہوئی بھلا ہوئی علی دیئے دیئے رہا دیئے شاہل آپ نے لکنچ کڑا ہین کریں سکی دھی کھڑیا دیئے میری سینڈ آئی کمینے دربار اچھ کمینہ سامنے بیٹھے محمد دیئے کیوں آئیے بی بی آدھے باب دیئے حق منگل آئیے ایک کمینہ آدھے کوئی پیو دی لکھی ہوئی تحریر آئی تا پیش کر ممبر گواہ میری سینڈ کمب دیئے ہتھانا آئیے کمب دیئے ہتھانا آئیے میں باب دیئے لکھ ہوئے بیش کیتے ہیں کمینے دیئے ہاتھ دیوتے تحریر ہیں اس پڑی دوسرے دیتی ہیں دوسرے تیسرے دیتی ہیں جیرے والے چوتھے دی ہاتھ دیوتے تحریر آئیے اس کمینے تحریر دے کئی ٹکڑے کیتے ہیں ٹکڑے کر کے زمین تے ساڑھے کے آدھے وانج پیو دی کبر تو لائے میری سینڈ زمین تے بہ گئی ہے میری سینڈ زمین تے بہ گئی ہے وہ ہیک ٹکڑا چاہے جنہ دی نگاہ میرے پاس ہے ہیک ٹکڑا چاہے والہ حسین دے مون دو لٹھائے بہ گئی ہے ٹکڑا چاہے والہ حسین دے مون دو لٹھائے جیرے والے تیسرا ٹکڑا چاہے سنندا حسین دے مون دو لٹھائے حسین قدمت جھن پیئے ہاتھ جوڑ کے آدھے اما مجود تحسن بھیرا بھی ہے ٹکڑے چاہے میدے مون دو کیوں دے دیئے وین کر کے آدھے بچڑا ٹکڑے چنین دے ویکھ گین متہ کربلائج کسے یتیم دے چاہے مرحبا بی بی آدھے ٹکڑے چنین دے دیکھ گین متہ کربلائج کسے سہریں والا بلہ ہوئی بلہ ہوئی ماتم کبول ہوئی ہائے کبول ہوئی علی دیاں دیاں ٹکڑے چنین دے دیکھ گین متہ کربلائج کسے یتیم دے چاہے اگلی روایت میں اوپیہ پڑھ دا ہوں میں نوں یقین ہے اگر یہ لی روایت تھنو راتی ہیں پڑے بستر دوتے بھی یاد آئینا میں حکیر دے حق دے بھی تھوڑے دعا ضرور نکل سی ایک امینہ دے محمد دی دی کوئی اپنے گواہ ہی نہیں تپیش کر میں مر منہ یا روایت نہ پڑھنا کوئی گواہ ہی نہیں تپیش کر تھوڑے اسے پینڈ دے بھیج تھوڑے اسے شہر دے بھی تھوڑے اس فیروز آلے دے بھیج کوئی عورت کسے وڈے سردار کو لاوے اور آنکھے کے فلان پنچائے دا سردار اور فلان اس شہر دا وڈہ میرا حق نہیں پیا دیندہ فلان بندہ میرے نال چلو اس انہوں آکھوں کہ میں انہوں اپنے حق واپس کر دے ہوئے کوئی سردار اس عورت انہوں نال لے سی اس بندے دے کول آسی کوئی اکسی یار حیاء کر عورت زادے اس انہوں اپنے حق واپس کر دے اگر اگلا بندہ آکھے جو ایک قرآن دی قسم چاوے تو میں پھر حق دینا وہ عورت اکسی کہ میں قرآن دی قسم بھی چینی یار اگر وہ آنکھے جو علم دی قسم چاوے پھر اس انہوں حق دینا وہ آسی یہ ٹھیک ہے میں علم دی قسم بھی چینی یار اللہ دی کائنات کوئی ایسی عورت نہیں جو جائیں زندگی دی ویچ اپنے پتران دی قسم چاوے کائنات دی ویچ صرف محمد دی دیئے جائیں سجا ہاتھ رکھے آئے حسن دے سارتے خبا ہاتھ رکھے آئے حسن دے سارتے ہی میں ماتم کر کے آ دی کامینا میں دوہاں پتران دی قسم میں بطول سچی یار بھلا ہوئی بھلا ہوئی علی دیاں تھی میں کوئی دوہاں پتران دی قسم میں بطول سچی یار جیرے بندے ہائے کر کے حق ملے در بار چھو بولو ملے حق نہیں ملے میری سینہ باپس گھر رہتی تاریخہ لکھ دن نوے یا پچانوے دن میری سینہ باپ بے تو باپ زندہ رہی اور اتنی زخمی ہائی میری سینہ جو میری سینہ دے ساہ آکھے نکل دے یہ روایت میں تو ہڑے سامنے پڑھئے زیارتے نہ یادے بھلا دہتے میں باہما مولا فرمین دے میں دا سلام ہوئے ہوں دادی تے جن دے پاسے دیاں پس لیاں ترٹ گئے ہیں میں دارین قربان کروں یہ روایت میں تو ہڑے سامنے پڑھئے ہیک مجلس دے ہیک علامہ صاحب نے یا قبلہ روایت پڑھئی ہے میری سینہ دے وہ دے کہ مجلس روایت پڑھ لئی ہے بڑا سونہ گریہ ہوئے ہے ہر ازدار دے اکھ پر نم ہوئی ہے آدھے میں ویکھی ہے کہ سارے ازدار چلے گئے ہیں بارگاہ چھو بیر چلے گئے ہیں آدھے میں ویکھی ہے ہیک جمان ہے جرہ اجی زارو کتار رو رہے ہیں آدھے میں اپنا ممبر چھوڑے ہیں میں اس جمان دے کول آیا میں اسے ڈاڑی دے اتے ہاتھ پھی رہے ہیں اسے میں پہشانی تے بوسہ دیتا ہے میں کہ کیسی تیری تربیت تیرے والدین نے کیتی ہے جو تُو ایری سونی جمانی بیویت بطول دے غمہ نو رو رہے ہیں آدھے میں اس انہوں تسلی دیتی ہے مگر اس جمان دے رون ود گئے ہیں آدھے میں اسے کو ہاتھ جوڑ گیا کہ جمان پہن مسحیب پہلی دفعہ سونے ہیں آدھے نہیں پہلی دفعہ نہیں سونے آدھے پھر ہی نہیں کیوں پی آ رہنے ہیں میرے اگو ہاتھ جوڑ کے آدھے میں سہب پہلی دفعہ نہیں سونے ہیں مگر اس رویت پہلی دفعہ سونی ہے میں کہ کیری رویت آدھے تساں پڑھے ہیں جو محمد دھیدیاں پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں ہی دے اگو ہاتھ جوڑ کے جیرے سون کے چلے گئے ہیں انہوں نے نہیں پتا جو تسی کیا پڑھے ہیں مگر میں میڈیکل دا سڈوڈنٹاں میں جاننا جس دی ہی پسلی ترٹ جاوے اس کو سا اوکھا گنیدہ ہے آدھے میں سوچیندہ پہیاں محمد دھید پچانوے دین باب تو بعد زندہ مرحبا 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 علی دھیدیاں راضی ہوں انشاءاللہ اپنے لکاچ کا دائیں نہ کریں بلکل میں ویند قریب آگئی ہیں جیرے بندے ہائے کر کے پرندے ہو آخری ویلہ محمد دھیدہ آخری ویلہ میری سینڈ ویند کر کے یا علی میری چند وسیطاں سنو کوشش کرائے ہونے تیمہ صاحب مرزی تا سنے آوے بلکل ویند دھی قریب آگئی ہیں جھولی پھیلا بوائے اتنی ہائے کرائے نال علمومنگوان بڑھ جائے بی بی اے دھی یا علی میری پہلی وسیط ہے مولا فرمے حکم کر بطول تھا دے سپیند دے بھی اللہ نہ کرے کسے دی دھیپی مر دی ہوئے سننے دی ہوئے شیعہ دی ہوئے امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے اور اسنو پتہ چل جاوئے جو ہون میرا آخری وقت ہے اپنی اولادنو کول بیٹھا کے آ دیئے کہ میری اولاد کسا جاؤ میرے فلان رشتہ دارنو اطلاع دیوئے میرے ٹور ونجن دے بعد میرے جنازے دا اعلان کرائے میرے فلان رشتہ دارنو نبھولائے یہ عام دھی آ دیئے محمد دیئے ہاتھ جوڑ کے آ دیئے یا علی تیری منت کر دیا میرے جنازے دا اعلان نکرامے میرے کائیں آمن ہے اے حق کائی نہ اے حق کائی نہ ہون دی میں تیرے کلیجے جو ہے نکلیے میرے جنازے دا اعلان نکرامے میرے کائیں آمن ہے بی بی آ دی یا علی میرے اگلی وسیعت ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ میری اولاد میری قبرت لائی آمن ہون جیرا بند غریب بند کے بیٹھے سر چاہویں ستر سنیں جیرا ہاتھ میری سینڈ دا پچانوے دن پاسے بنائی ہوسیہ اس انداز نہ آگے کنہ نگاہ میرے پاس ہے اس انداز نہ میری سینڈ نے اپنا ہاتھ چاہے امی علی باشا دے ہاتھ جوڑ کے دیئے تیری منت کر دیا اگر آلیا نہ آوے تو او پردد آرے اگر حسن نہ آوے تو او امیرے ہاتھ جوڑ کے دیئے تیری منت کر دیا میرا حسین ستو پیہوے پھر بھی چاہیہویں بی بی آدھئے میری کبر دے سجے سماوے میرے زخمہ دے الہ مرحام سلا ها صلاح ہا صلاح ہا صلاح علی دیئیں 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 تھوڑے ناکر علی دیئیں دیئیں رازیہو میں ہاں میرا حسین ستو پیہوے چاہیہویں میری کبر دے سجے سماوے میری زخمہ دے الہ دنا حسین جیرے بندے حی کر کے پر ہم دیو مین کر کے دیو یا علی منت لوائے من غسل آپ دیوائے من کفن آپ دیوائے علی بادشاہ حد جوڑ کے آدھن جدہیں غسل دیویچن لگے نا میری سینڈا دی مولا تُساں پردے دنال کھڑا ہے علی بادشاہ فرمائے بطول پردے دنال کھڑا اندہ کوئی خاص مقصد ہے میری سینڈ حد جوڑ کے دیو یا علی منو یقین ہے اگر تُساں پردے دنال کھڑ سو میری دھیاں نا آسین علی بادشاہ حد جوڑ کے دے بطول تیریاں دھیاں کیوں نا آمین میری سینڈ ماتم کر کے دے یا علی میں چاہنیاں میرے زخم میری دھیاں نویک مرحبا مرحبا علی دھیاں دھیاں راضی ہوں میں چاہنیاں پیچھے کو اے بیٹھے میرے زخم نگاہ میرا لپاس کی رہت میرے زخم میری دھیاں نویک جرے بندے ہائے کر کے پرون دیو مرحبا میری سینڈ وسیطاں کر کے وین کر کے یا علی ہیک لحظے واسطے تُساں حجرے تو بہر ونجو علی مولا فرمائے ننحجرے تو بہر میری سینڈ فرمائے یا علی توانو نہیں پتا باہروں دروازے تے اوہ کھڑیئے جری لک لک کے قرآن پڑھ دیئے میں اپڑی دھینا چند وسیطاں کریں علی بادشاہ اوہ کھڑی دروازے تو بہر نکلے میری سینڈ ماں دے کول آئیے میری سینڈ آدھی بچڑاو صندوق چاہ میری سینڈ نے صندوق چاہیا میری سینڈ آدھی ڈبا کھول ڈبا کھولیا ویچ دو چولے برامت ہوئیں انہ نگاہ میرے لپاسے دو چولے برامت ہوئیں ہتھ جوڑ کے آدھی اممہ میرا حسن جوان ہے میرا حسین جوان ہے اممہ چولے کہیں دے واسطین میری سینڈ وین کر کے آدھی بچڑاو میں تور ہی وین دیا دنیا تو میرے تور وین دے با تیرا بابا کلابی خاندان دے وی شادی کرے سی میں دعا مانگی وین دیا ان دے وی چو اللہ دے ذات تینو ایک بھیرا دے سی جیرہ تیرے پردان دا نگران ہو سی بی بی آدھی میں ان دا نا عباس رکھی وین دیا جڑا عباس دنیا تے آوے نا میرے ہاتھ دے سیتے ہوئے چولے انہوں پاوامے انہوں آکھیں ماں پا یادی ہے جتنی میں زخمی آمین تیرے چولے میں اپنے ہتھا نال بڑا ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی علی دیا دیا راضی ہوں تیرے چولے میں اپنے ہتھا نال سیندھی رہیا اور میری سینڈ نگاہ کی تی ہیک رمال ہے ہاں جوڑ کے علیمہ رمال کے اندلز تے بی بی آدھی جتا غربہ تاونے مٹی سونے تمہاں کی مل دی جتنے بزرگ ازدار بیٹھے ہو بی بی آدھی دسم حرم ہو سی کربلا دا میدان ہو سی تیڑے بھرادہ ہک مہمان ہو سی جنہ دا ناہور ہو سی بی بی آدھی اندھی پیشانی تیر لگایا ہو سی اور وہ تیرے چھین میں اندھی باہروں آسی اکبر دا بابا تے کو فرمے سی آلیہ بھینڈ کوئی کپڑے ہی تلایا میں اپنے مہمان دی پیشانی تے پٹی بددان میری سینہ دی وینڈ کر کے آدھی آلیہ بچڑا ایو رمال میرے حسین نو دے میں اور حرکوا کے اے میری ماں اپنے ہتھا نال بڑھیں دی رہی جیرے بندے ہائے کر کے پر ہوندے وسیطہ کر کے ہون میری سینہ اپنے دوہاں پترانو بلائے آئے یا نگاہ میرے لپاسے دوہاں پترانو میری سینہ بلائے ہاں جوڑ کے میرے اللہ لگے بھنیو نانے دی کبرتے جا کے میرے صحت دی دعا مانگاؤ دوہاں شہزادے ٹڑ رہے ہیں جنہ دی نگاہ میرے لپاسے دوہاں شہزادے ٹڑ رہے ہیں میری سینہ فضہ نو بلائے وین کر کے دی فضہ ویکنا میرا حسن امیرے میرا حسین غریبے بی بی آدھی میرا حسن چھانتے ٹڑ دے میرا حسین دھفتے ٹڑ دے وین کر کے دی جتنہ دوہاں شہزادے ولینہ واپس پہلے حسن نو آمن دے میں حسین نو نا آمن دے میں جو اے کربلا دا غریب ہن دوہاں شہزادے ٹڑ دے ہوئے نانے دی کبرتے ہیں پہلے میں تھوڑے جھولین دے حوالے پی اکردہ تھوڑا دی آواز بتاوے نیازہ حسین دوہاں سید نانے دی کبرتے آئیں بڑی دیر قرآن پڑھ دے رہیں ہنہ حسن بولیندہ آواز نہیں نکلدہ چلو میں یہ تھے اکبر دا بابی دا فرمان پڑھ دا ہوں دے بعد میں وین کردہ اکبر دا بابا فرمان دے جیرہ ازدار میری مجلس اچھ پہکے رول نہ سنگے فکت ہائے کردے ہوئے مظلوم فرمان دے اون ازدار دی کبر دی پہلی راتا سی شبیر آدھے میں دی کبر دی ویچ اوہ کمیز پاکے آسان جیرہ آخری دفعہ بھینڈ تو منگ کے پایا ہا سیدہ دے میں ملیکہ کو اکسان پیار نال سوال کرائے میری دھیان دھیان چادران روند بھلا ہوئی بھلا ہوئی علی دیاں دیاں راضی رومان علیہ الدر تھوڑے یہ کو کھل ہے دہائیں شزا دے نان دی کبر دے بیٹھے رہے بڑی دیر قرآن پڑھ دے رہے منحسن نان نال بلیند ہے آواز نہیں نکل دا خسین قریب ہے حت جوڑ کے عادے حسن بھیرا تو امیریں میں کربلا دا غریبا حت جوڑ کے عادے نانا اما بیماری ہیں اما زخمی ڈھیرے نہیں آیا بندہ جن دیا ہے نہ نکلے جواب نہیں آیا حسین آنے دی کبر دے جہن پی آئے ہاتھ جوڑ گیا دے نانا جائے ہاتھ نو چم دے رجدہ نائے مسلمانہ ہاتھ تروڑ چھوڑے آئے وین کر گیا دے نانا میری ماں تصویر نہیں مرحبا 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 نکران ایلیدیاں دیا راضیاں جواب نہیں آیا حسین اگلوین کر گیا دے نانا میری ماں کھڑ کے نماز نہیں پڑ سنگ دی جائے بندے دے ہوتے ماتم دی مہرے ہوندہ ہاتھ ساریا سینے تے آئے جواب نہیں آیا حسین آنے دی کبر دے جھان پی آئے ہاتھ جوڑ گیا دے نانا میں حسین تیرے تحک سوال کر دا تھی روزہ لے او کبر حل گئیے وین آئے میرا لال کیرا سوال کر دے وین کر گیا دے نانا جڈان سا مدینہ وسدیا سے نانا تیریاں ولائے دیاں ظلفان ساڑیاں مہاراں بڑ دیاں ہیں نانا مدینہ دی گلی چو گزر دے آسے وین کر گیا دے نانا جڈان سا گزر دے آسے میں ویدامی مدینہ دے لوگ تھوڑے ہاتھ چمدے آئین میں پچھ دامی نانا ہاتھ کیوں چمدے نا تُو فرمے نا ملال مدینہ ساڑا ایسا مدینہ دے سردار آئین حسین نانے دی کبر کے جھڑ پی آئے ہاتھ جوڑ کے آ دے نانا جے مدینہ تیرہ ہے اللہ دنا تے ہی کے گلدہ جواب دے کیوں ماریا ہے انہا مسلمانا یا حسین بڑھ گے کربلا ہانسلا اچھا نوکران نانے دی کبر تھے جھڑ پی آئے شبیر مین کر کے آ دے مدینہ تیرہ ہے کیوں ماریا ہے انہا مسلمانا میری مانو یا حسین نوکران پڑھ گے ماتمیاں دے ہی سیدہ کیے بندے ہائے کر کے پی رہن دے بولو سارے جواب آئے آئے بولو سارے آئے جواب نہیں آیا حسین نانے دی کبر تو اٹھے آئے حسن وین کر کے آ دے حسین بھیرا والجلون نانا امیرے نانا نہیں بلے دا کیے بندے ہائے کر کے پی رہن دے حسین حق جوڑ کے آ دے حسن بھیرا تو امیریں میں کربلا دا غریبا میں نو نانے نال آخری گل کرنڈے پہلے حسین کھڑا ہی نانے لی کبرت جھن پی آئے کبر نو حسین آہاں نالایا ہے غین کر گیا دے نانا سچے جیندہ وطن ہووے او مان کریندہ ہے سیادہ دے نانا وطن دا مان کی دے میرے ویت میں کربلا دا غریب یا حسین یا حسین بھلا ہوئے الحمدللہ میں دے حصے دے آنسوں آگئے ہیں میرے بھراؤں جی سال دی میں نہ تھے انجھ نہیں دی میں میں چاہنا جیرے بندے ہائے کر کے پی رہن دے جیرے ویلے حسین دل کی تیئے نبی اندہ سلطان کم مرتویں بہرہے سارج کھا کر لیوئیے دوہاں شدادان دے پاسے دے کیا دے لالو فالونیو ماں مر گئی نے جیرے بندے ہائے کر کے پر اندہ یو اللہ نہ کرے کوئی بندہ اسے گلی دے وی چھوٹا دی ہیں بچہ کھیڑ دا کھڑا ہوئے کوئی بندہ دھوا دے وی چونو آکے تو کھیڑ دا پی آئے گھار تیری ماں مر گئی ہے اندھی حالت کے ریو سی دسانالا آم کوئن آئی دسانالا نبیانا سلطان آئی سنانا لے دو امام آئین نانے دی زبانی سنانے ایمیں دوڑ دے آنے نجیویں چھکا لے پاسے پانی آنگا ہے امام آتمیوں دوہیں شدادے دروازے تے آئین وین کر کے آئین امام فیضہ میری ماں کن گئی ہے فیضہ وین کر کے آئین میرے لال پہلے کھانا کھاؤ حسین وین کر کے آئین امام سنان امام حسین یا حسین یا حسین امام سنان میں کربلا دے غریباں میں نو دا سینیا میری ماں کن گئی ہے آدیا لے دا حج رہ چھے ان دا حکم ہے میرا دروازہ کوئی نہ کھول ہے نکا دیا حسین آدھے امام نہ کھول دروازہ امام آونہ جو ہے کربلا امام آتمیا کربلا دا نام آیا ہے میری سین دا میاں دا حلے آئے پی بیا دیا فیضہ آون دے میرا کربلا دا غریب ہے پی بیا دیا آون دے میں آوکھا پھلے دی رہیا مرحبا مرحبا اینج نہیں کی میں دھرتی ہی کوئی وین دی آشے کے وہ وین تھوڑی ہاں جو ہلیاں دے حوالے کر دا کیرے بندے ہائے کر کے پی رون دے ٹور گئی محمدی دھی اس دنیا تو وہ سل ملے آئے کفن ملے آئے جنازہ تیار ہوئے جتنے ہلکے دماتمیوں اپڑا ہی دفعہ چھو جتنے اپاو دماتمیوں یہ تھٹھ ہاتھ سر یا سینے تیاؤے جنازہ تیار ہوئے علی بات شادہ مامہ کھلوئے مولوین کر کے آدھے موہوں دیکھ گینو ہونہ امریدہ بندہ کفن دے آپ کھلیں دا علی بین کر کے آدھے کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ چھے مرحبا مرحبا پیومان نصیبوں ایک ڈمیار ہونہ تو شاملوں علی بات شاہ کہیں لے سجے دے دائیں کہیں لے خبے دے دائیں حسین قریب آئے بین کر کے آدھے بابا سجے خبے کیا گلے نائے مولوین کر کے آدھے بچڑا ہر کوئی آئے تیری بھین آلیا نہیں آئے حسین بابے دیکھ دے ماتے جھنائے ہاتھ جوڑ کے آدھے اوہ میاں تو تیامنہ چاہنی ہے پار کھاڑے دوں شرم اوہ کھولڑے والی نا والی نا والی نا